سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بنائے ہوئے ایکسپریس وے کا ادھگھاٹن کر رہے ہیں پہلے سماجوادی پوروانچل ایکسپریس وے کا نام بدلا اور نام بدل کر کے پوروانچل ایکسپریس وے کر دیا جس گھڑوکتہ کے ساتھ جس کوالٹی کے ساتھ وہ ایکسپریس وے بننا چاہیے تھا اس میں کمپرمائز کیا گیا ہے اس کوالٹی کے ساتھ نہیں بنائے گیا ہے بگیاپن میں تو کہنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ندیوں کے کنارے یا جہاں جل بھراب ہو جاتا ہے اس کے کنارے جل پانی نہ نکل جائے اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کیا جاتا ہے اس طریقے کی پلاسٹک کی شیٹس کا استعمال ہوتا ہے جیو سیلز کا وہ جالی کے طرح کام کریں جس سے کی پانی بہے نہیں مٹی بہے نہیں اور مجبوطی سے وہ چیز بنی رہے ابھی برسات آئی تھی یہ جو جیو سیلز لگائی تھی اس کا کیا ہوتے لیے نارمل بیٹمن نہیں یوز ہوا ہے جو عاموماً بیٹمن یوز ہوتا ہے وہ بیٹمن یوز نہیں کیا گیا ہے روبر میجڈ جو روبر پیسز ہیں اس کو مکس کر کر کے بیٹمن یوز کیا گیا ہے جو لوگ اس پہ چلے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پہ تو اگر آپ چائے پیتے ہوئے چلے جائیں گے تو چائے آپ کی نہیں گرے گی سو کی رفتار سے بھی چلیں گے تو چائے نہیں گرے گی لیکن پتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کون سے بیٹمن میں ملاوٹ کی ہے جو کہنے کو تو کہہ رہے ہیں مکس پولیمرز ہیں روبر کے پیسز ہیں اور جو کالیٹی دیکھا ہوگا سرک پہ چل کر کے اگر رفتار آپ نے بڑھا دی تو ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ درد ہو جائے یا کمر درد ہو جائے آپ کو لوٹ کر کے کمر کا علاج کرانا پڑے گی ایسا پروانچل ایکسپریس میں بنایا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو فلموں میں گانا چلتا تھا رام رام جپنا پارایا وہ پورا میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ سب جانتے ہیں آج تک بھی سماجبادی پارٹی کے بنائے ہوئے کاموں کا ہی ادھگھاٹن ہو رہا ہے کشینگر کا ائرپورٹ جو سماجبادی سرکار میں بنا تھا انتراشتی ائرپورٹ وہ بھی سماجبادی سرکار کی دین ہے ویڈیانچل میں جو روبے بنی تھی وہ بھی سماجبادی پارٹی کی دین ہے تمام کام مکہ منتری جی وہی کر رہے ہیں جن کا شلانیس کام شروع سماجبادی سرکار میں ہوا تھا ابھی تک مکہ منتری اپنا کیا ہوا شلانیس کا ادھگھاٹن نہیں کر پائیں یہ سوچو ایسے مکہ منتری ہیں اب پرمیشن نہیں دی ہے تو اب سماجبادی پارٹی سانکیت روز روپ سے فول چڑھا کر کے اس کا ادھگھاٹن کرنے جاری ہے سولہ تاریخ اور بہت جلدی کارکیم بنے گا سماجبادی پارٹی کا کہ پوروان چل ایکسپریس بے پہ چلیں گے اور ہم تو اپنے سماجبادی کارکرتاؤں سے کہیں گے مجھے یاد ہے کہ ایک بار بہت جن سماجبادی کی سرکار تھی انہوں نے ایکسپریس بے پہ چلنے نہیں دیا تھا پولی پولیس فورس رگا دی تھی لیکن بہادر سماجبادی کارکرتاؤں نے اپنی سائیکل کندھے پر اٹھائی اور اس ایکسپریس پہ چلا کر کے اسی دن اس گھاٹن کر دیا تھا اور اس سماجبادی کارکرتاؤں دلی سے لکھنو پہنچے تھے اور اس بار یہ ہماری یادترہ شروع ہونی تھی گاجی پور بلیا مو آزمگر سلطان پور رمیٹ کا نگر امیٹھی باربنگی ہو کر کے لکھنو تک تو آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کارکرتاؤں اپنی سائیکل ہی چلا دیں پور بلیا ایکسپریس دیتا ہے کندھے پہ سائیکل رکھ کر کے ایکسپریس پہ چلا دیں گا تو کون رک لے گا اور یہ ابھی بھی جو پانچ سال پہلے کام کیا تھا سماجبادیوں نے وہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں نیا وزن نہیں نیا کام نہیں سوچو جو پانچ سال پہلے سماجبادی سرکار کام کر کر کے چھوڑ چکی اس کام کو آج سرکار کر رہی ہے مجھے یاد ہے آپ میں سے بہت سارے پتگار ساتھی اس سمیں موجود تھے اسپریس میں جب نیتا جی کے سمیں پر آگرہ لکھنو ایکسپریس بھی کا شلانس ہونے جا رہا تھا اور جب شلانس ہوا نیتا جی کو تاریخیں پتا لگیں تو انہوں نے کہا اس موقع پر کہ میں کوئی بھی بڑا کار تب تک شلانس نہیں کرتا ہوں جب تک اس کی اٹھگارن کی تاریخ نہ ہو اسی سمیں نیتا جی نے کہا کہ اس سڑک کو کم سے کم دو سال کے اندر بنا کر کے دے دو تب ہم لوگو دھگارن کر پائیں گے ایک ایک جو کمپنی اس میں کام کر رہی تھی اس سے رائے لی انہوں نے کہا کہ اگر نیتا جی کی یہ بات ہے تو ہم دو سال کے اندر اس ایکسپریس بھی کو بنا کر کے تیار کر دیں گے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ دیش کی سب سے بہترین کمپنیوں نے دن رات کام کر کر کی انہوں نے پروانی کی بارش کی پروان نہیں کری کسی اور چیز کی جس سمیں گنگا میں پورا پانی بھرا پڑا تھا اپنے پوری اونچائی پہ تھی گنگا اس کے باوجود بھی اس پہ بریج بننا رکا نہیں تھا اور سمیں پر ایکسپریس بھی اکیس مہینے میں کھولنے کا کام سماجواری سرکار میں ہوا تھا پتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کونسی روڑ ملاتی رہی کونسی جیو شیٹ ہٹاتی رہی کونسی پولیمرز ملاتی رہی کہ پہلے تو ٹھیکے دار بدل دیئے اور ٹھیکے دار بدل کر کے ساڑھے چار سال میں بھی کام نہیں پورا کر پائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے پریہ کام ہے سوچالے بنانا سب سے پریہ کام ہے اور وہ سوچالے گریبوں کو دیئے جس میں پانی نہیں یہ بھی سماجواری پربانچہ ایکسپریس بھی کا اتگھاٹن ہونے جا رہا ہے جس میں کہیں سوچالے نہیں ہیں اس لئے چڑھنے سے پہلے اپنا خیال سویں رکھئے سوچو اگر کوئی ماں چلے گی بہن چلے گی بیٹھی چلے گی تو کیا کیا انتظام سرکار کے پاس آدھا دھورا کیونکہ چناؤں میں جانا ہے اپنے نام پر کام دکھائی دینا ہے اور ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ دیش کے پدھان منتی جی کہیں ایسی سڑک اتگھاٹن نہیں کر پائے جیسی اتگھاٹن سماج بادیوں نے بنا کر گئے دی اس کا اتگھاٹن کرنے جا رہے ہیں اور جس کمپنیوں سے کام چھینائے انہوں نے ہم ان کمپنیوں کے پکشدر نہیں ہیں لیکن بھگوان شیرام کا مندر بنا رہی ہیں وہ کمپنی سرہار پٹھیل جی لوہو پورس ان کی پرتیمہ کو بنایا اس کمپنی نے دیش کے سب سے مجبوط کام وہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہی سڑک بناتی ایکسپریس بے تو آگرہ لکھنو سے اچھا ایکسپریس بے سماج بادی پوروان چل ایکسپریس بے ہوتا جو پوروان چل کے لوگوں کو ملتا یہ گریبی دور کرتا وہاں کی برزگاری دور ہوتی جو پشڑا پن تھا پوروان چل اس پشڑے پن کو دور کرنے کا کام پوروان چل ایکسپریس بے کرتا لیکن پتہ نہیں کونسی کوالٹی ہمارے بابا مکہ منتری لانے کا کام کی ہیں شاید پنان منتی جی پوچھیں گے ہمارے مکہ منتی جی سے کہ جو بہترین کمپنیاں تھیں جو کام کرنے جا رہی تھی بہترین سڑک بنتی آگرہ لکھنو سے اچھی سڑک بنتی جس کو انڈین روڈ کانگریس کے مابدن سے بنائی جاتی کیبل سستی بنانے کے چکر میں ڈیویڈر کم کر دیا میڈین کم کر دیا وہ آدھے ادھورے کو ادھگھاٹن کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سماجوادیوں کا کام جو جنتہ کو سمر پتہ رہا ہے ہمیں خوشی ازباد کی کہ پوروانچل کی بھی جنتہ اب ایکسپریس میں بچھل کر کے لکھنو اور دلی پہنچ جائے گی میں اس موقع پر پوروانچل کی پوری جنتہ کو بہت بہت بتائی دیتا ہوں لیکن آدھا ادھورہ بن رہا ہے سماجوادی سرکار اس کے کنارے آنے والے سمجھ میں منڈی بنائے گی اور جو صغدائیں دینی تھی اس ایکسپریس کے کنارے جو ہم نے اپنے پچھلے گوشنا پتہ میں لکھا تھا کہ سماجوادی سرکار بنتی تو پوروانچل ایکسپریس کے کنارے منڈی کے ساتھ ساتھ اور بھی صغدائیں دیتی وہ سماجوادی سرکار بنے گی ہم پوروانچل کی جنتہ کو بھروسہ دلاتے ہیں اتبادیس کی جنتہ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ اسی طرح کی وکاس کی گرتی لگاتار اتبادیس میں چلتی رہے گی جس سے اتبادیس پرگردی کے راستے پر جائے بھادیس جنتہ پارٹی کو ہٹائیے یہی آجا پی لے آپ سے بی جے بی کا بس چلے تو ہم پارٹی کالے سے اٹھیں وہیں گرفتہ کر لے گی اور آپ پھوٹو گھیستے رہے جاؤ گے نہیں سوال یہ ہے دیکھیں گربڑیوں کا سوال تو ہے جب یہ سرکار کہتی ہے کہ پوروانچل ایکسپریس وے میں وہ ٹیکنیکل چیزیں یا ان مٹریل کا استعمال ہوا ہے جو ندیوں اور جل بھراب کی جگہ پر ہوتا ہے جس سے پانی نکلے نہیں لیکن ابھی حالوی جو برسات ہوئی تھی اس سے پوروانچل ایکسپریس کئی جگہ دھس گیا تھا آخر کار جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جیو سیس لگائی گئی ہیں جو جیو سیس لگی ہیں جو پلاسٹک کی بنی ہیں کیا ایسا تو نہیں کچھ کچھ جگہ لگایا ہو کچھ کچھ جگہ گائب رہی ہو پھر یہ کہتے ہیں کہ سپیشل بٹمن یوز ہوا ہے کہ نارمل بٹمن نہیں ہے یہ یہ موڈیفائیڈ بیٹر بٹمن ہے جس میں رور کی پیسز ہیں اور اگر بیٹر بٹمن ہے تو رائڈنگ کوالیٹی کیوں گر گئی اگر آج کے سمیے پر بیٹر ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور بیٹر مٹریل کا استعمال ہوا ہے بیٹر بٹمن کا استعمال ہوا ہے تو رائڈنگ کوالیٹی کیوں گر گئی کیوں لوگوں کی پیٹ درد اور کمر درد ہوگا اس سے چلنے پر تو اس کا جواب کون دیکھا اور جب انڈین روڈ کانگریس کہتی ہے جس سمیے آگرہ لکھنوں ایکسپریس بے بننا تھا اس سمیے کوئی مانک نہیں تھے انڈین روڈ کانگریس نے کوئی سٹینڈرڈ لیٹ ڈاؤن نہیں کیے تھے جو بعد میں سٹینڈرڈز ہوئے ہیں اس میں آپ کو میڈن کتنا لکھنا چاہیے جس کی وجہ سے لینڈ ایکسیشن جادے کی گئی تھی سمات بازی سرکار کا الائنمنٹ تھا اسی لئے لینڈ ایکسیشن جادے کی گئی تھی تو کیا آپ نے چلنے والوں کے ساتھ یہ آپ نے سیکیورٹی کا سیفٹی کا سوال نہیں کھڑا کیا جو ہائیوے سیف ہونا چاہیے تھا کیا آپ سیفٹی کے ساتھ کھروار نہیں کر رہے ہیں میڈین کو نہ بنا کر کے یا بھویس میں چھوڑا ہوگا تو اس کے لئے کیا آپ نہیں کھروار کر رہے ہیں ہم بھی تو ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں بھئی جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں ہم نے تو دیوالی کے لئے کہہ دیا کہ دیوالی پہ گھر ساف کر کے جانا وہ دھوئے کے دھبے بھی اٹھا دینا میں تو پہلے یہ امید کرتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتی جی آ رہے ہیں کیا ان کی جانکاری میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں پردھان منتی جی دیش کو سمرپت کرنے جارہے ہیں کیونکہ یہ بیہار کو بھی جوڑے گا بھاب اس میں بتائیے کیسے بابا مکیونتری ہیں ایک انچ سڑک نہیں لی ہم تو کہیں گے اس سے کہ جو ہمارا کام اپنا بتاتے گھوم رہے ہیں کم سے کم اکیلے میں بیٹھ کے یہ پریکٹس تو کرنے تھے کتنا لمبا ہے ایکسپریس بھی اکیلے میں بیٹھ کر کے پریکٹس کریں کہ یہ ایکسپریس بھی کتنا لمبا ہے سجاب آپ کی مادنوں سے بھیج دی ہیں یہی تو سجاب ہیں جو سوال ہیں یہی تو سجاب ہیں اور ویبش کیا گھر میں جا کر کہ چائے بھی ہے گا ان کے ساتھ موسیقا